بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں منحال سوہا امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر خریت سے ہوں گے پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ٹرانس جنڈر ایکٹ بل کو لے کر گرمہ گرم بحث ہو رہی ہے اور بہت دلچسپ سے تفسریں بھی پڑھنے سننے کو مل رہی ہیں تو یہ ٹرانس جنڈر ایکٹ بیسکلی ہے کہ ہم اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے بات کرنے سے پہلے میں ابھی چھوٹا سا ایک قصہ سنا دیتا ہوں کہ ایک چودری کے گھر میں اس کے نکرانی کپڑے اسری کر رہی تھی اور وہ بہت خوشی سے خوش تھی اور وہ خوشی سے گنگنا رہی تھی چودری کی بیوی نے جب اسے اس عالم میں دیکھا اس طرح اسے خوشی کے عالم میں دیکھا تو اس نے کہا کہ خیریت تو ہے آج بہت خوش لگ رہی ہو تو اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ آج دھنوں پیدا ہوا ہے بیگم صاحبہ بہت خوش ہوئی اور وہ خوشی سے چودری صاحب کے پاس گئی چودری صاحب نے کہا کہ آج بہت خوش نظر آ رہی ہو خیریت تو ہے تو چودرانی نے خوش ہو کر کہا کہ دھنو پیدا ہوا ہے اب چودری صاحب نے وہ دیکھا کہ چودرانی جو ہے وہ بہت خوش ہے اور دھنو پیدا ہوا ہے تو چودری صاحب نے اپنے منشی کو کہا کہ پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کر دو پورے گاؤں میں جب مٹھائی تقسیم کر دی گئی تو ایک بندے نے پوچھا کہ چودری صاحب خیریت تو ہے آج پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی ہے کیا ہوا ہے ایسی کیا خوشی ملی ہے آپ کو تو اس نے کہا کہ دھنو پیدا ہوا ہے تو اس نے چودری سے کہا کہ چودری صاحب یہ دھنو کون ہے تو اس نے کہا کہ جی تو مجھے بھی نہیں پتا دھنو کون ہے میری بیگم خوش تھی تو میں بھی خوش ہو گیا اب میں بیگم سے پوچھتا ہوں اس نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ بیگم صاحبہ یہ دھنو کون ہے بیگم صاحبہ نے کہا کہ جی مجھے بھی پتا کوئی نہیں ہے وہ تو نوکرانی بڑی خوش تھی تو اس نے مجھے بتایا تو میں بھی خوش ہو گئی چودری اور چودرانی جو ہے وہ دونوں نوکرانی کے پاس گئے ان سے پوچھا کہ یہ دھنو کون ہے تو اس نے کہا کہ دھنو جو ہے ہماری گدھی کے بچے کا نام ہے ہماری گدھی نے آج بچہ دی ہے تو بغیر تحقیق کے بغیر اس کے جو خبریں گردش کر رہی ہوتی ہیں ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے دھنوں کی پیدائش کے جیسا ہی ہوتا ہے تو اب ہم آتے ہیں ترانس جنڈر ایکٹ بل کی طرف تو ترانس جنڈر ایکٹ بل جو ہے یہ بیسیکلی ترانس جنڈر کے بارے میں ہے جنہیں آپ خسرے بھی کہتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں ہے ان کو تحفظ فرام کرنے کے لیے یہ بل پاس کیا گیا ہے لیکن اس میں بہت ساری جو جو ٹرمز یوز کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر تو ایسے جیسا کچھ بھی نہیں ہے کچھ لوگ ہم جنس پرنسی کے نام بھی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مرد کا مرد سے جو ہے وہ نکاح بھی ہوگا اور سارا کچھ تو یہ ایسے جیسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بیسیکلی ترانس جنڈر ایکٹ جو ہے یہ ترانس جنڈر کے بارے میں ہے خسروں کے بارے میں ہے اور ان کے بارے میں جو ان کو تحفظ فرام کرنے کے بارے میں ہیں ان کو کچھ لوگ جو حریس کرتے ہیں کچھ لوگ انہیں جائدہ سے حصہ نہیں دیتے اور بعض اوقات ان کے وہ جو ان کی جنس ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی وہ لوگ کافی پرشان ہوتے ہیں تو اس ان کو ایک تحفظ فرام کرنے کے لیے بیسیکلی یہ بل پاس کیا گیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ وہ نہ ہی ہوتے ہیں اور نہ شی ہوتے ہیں تو ان میں پھر اس کو وہ اپنی مرضی سے اپنی جنس جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اگر وہ اپنی جنس سے وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو آئی ڈی کارڈ پہ جو ہے وہ ان کا اس طرح بن جائے گا اور اگر وہ اپنے کو ہی کرتے ہیں تو وہ اس طرح کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ ظاہر مرد کا بن جائے گا اور عورت کا بن جائے گا تو اپنے کا جو نام ہے وہ بھی عورت کے نام پہ بھی رکھ سکتے ہیں مرد کے نام پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو وہ ہے اور جن کے آئی ڈی کارڈ بن چکے ہیں اور وہ بھی اگر اپنی وہ جنس جو چین کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں تو یہ بیسکلی ٹرانس جنڈرز کے بارے میں بل ہے باقی آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں تو یہ ٹرانس اور ان کو بعض لوگ ان کو ان کے حریسمنٹ کی کیسز بھی بہت زیادہ آتے تھے لوگ ان کو تنگ بھی بہت زیادہ کرتے تھے تو حریسمنٹ کے کیسز زیادہ آ رہے تھے اس لیے اب ان کو حریسمنٹ سے ان کو ایک تحفظ فرام کرنے کرنے کے لئے بھی یہ بل پیش کیا گیا ہے اور سمٹینز یہ ہوتا ہے کہ ان کو جائیدات کا حق بھی نہیں دیا جاتا تو یہ بھی ان کو حق دیا جائے گا دوسرا سکول کالجز میں جو ہے ان کو سپیشل جو ہے وہ اسسسٹن فرام کی جائے گی ان کو سپیشل فیسیلٹیز فرام کی جائیں گی تو اس میں یہ سارا کچھ ہے ان کی ایڈوکیشن پر ہے ان کی جو لائف ہے اس کو کور کرنے کے لئے اس کو تحفظ فرام کرنے کے لئے یہ بل پیش کیا گیا ہے اس کا مرد سے مرد سے یا عورت کا عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سپیشلی جو بل ہے یہ صرف اور صرف ٹرانسجنڈرز کے بارے میں ہے خسنوں کے بارے میں ہے تو یہ اس میں آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور موسیلی لوگوں نے یہ ایکٹ پڑھا بھی نہیں ہوگا بلکہ میں نے بھی آج صبح ہی یہ ایکٹ پڑھا ہے پڑھا ہے تو جب میں نے پڑھا ہے تو اس کے بعد یہ پھر میں نے وی لوگ تیار کیا ہے تو یہ آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوں آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ما شاء اللہ اس میں لگے رہے ہیں آپ تو یہ بل جو ہے یہ بیسکلی ٹرانسجنڈرز کو تحفظ فرام کرنے کے لیے پاس کیا گیا ہے اور ان کو وہ اگر آپ ہی اپنی جو جنس ہے وہ ہی کرنا چاہیں جو شی کرنا چاہیں تو وہ دونوں وہ اس میں آزاد ہیں وہ اپنی جنس جو ہے وہ اس طرح وہ کر سکتے ہیں وہ تو اس لیے آپ جو ہے آپ پر آئیڈی کارڈ میں نام تبدیل نہ کروائیں آپ کا جو نام ہے آپ کی جنس ہے وہ وہی ہے آپ پریشان اس کے بارے میں نہ ہوں یہ بیسکلی ٹرانسجنڈرز کے بارے میں ہے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ